نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نانس پریچل اور آپ کے ساتھ میں ہوں رینا رتن گرہوں کے سپربہوں کے لئے دھارن کیا جاتی ہیں جوتی شاسر میں ہر گرہ کے لئے الگ الگ رتنوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کچھ رتن بہت جلد اثر دکھانا شروع کر دیتے ہیں انہی میں سے ایک ہے سنسٹون ہے سورے کے سپربہوں کے لئے اس رتن کو دھارن کرنے کی سلحہ دی جاتی ہے جانتے ہیں ستن کے چمتکاری لاب کے بارے میں سنسٹون ہلکا پیلے رنگ کا ہوتا ہے رتنوں کے جانکار اسے مانک کا اپرتن مانتے ہیں سورے کے سپربہوں کے لئے اس رتن کو دھارن کیا جاتا ہے جودش کے مطابق سورے دیو کی کرپا سے ہی جیون میں سفلتہ ملتی ہے وہیں اگر سورے دیو کسی کارن سے نراز ہیں تو ہر کام میں اسفلتہ ملتی ہے ایسے میں کنڑی کے سورے کو مجبوط کرنے کے لئے یہ رتن دھارن کیا جاتا ہے اس کے علاوہ پتا سے اچھے سنبند کے لئے بھی یہ رتن لابکاری ہے ویسے تو یہ رتن سنگھ، طلا اور مین راشی کے لئے اچھا مانا جاتا ہے ان راشی کے جواتک جوتشی سے سلحہ لے کر اس رتن کو دھارن کر سکتے ہیں بینہ پرامرش لئے پہننا نقصان دے ہو سکتا ہے اس رتن کو دھارن کرنے سے تناف اور مانشک پریشانیوں سے چھٹکارہ ملتا ہے اس کے علاوہ یہ رتن جیون میں سکھ اور خوشی پردان کرنے میں سہائک ہوتا ہے پیٹ سے سمبندی سمشہ کے لئے بھی یہ رتن لابکاری ہوتا ہے ساتھے لیڈرشپ جیسے گن کا بھی وکاس ہوتا ہے کم سے کم دو سے پانچ رتی تک کا سن سٹون دھارن کرنا چاہیے اسے سونے کی دھاتوں میں بنوا کر سوموار، رویوار یا گرووار کو دھارن کرنا چاہیے اس کے علاوہ اسے چاندیا پلینٹینا میں بھی دھارن کیا جا سکتا ہے ایسے میں اسے شکل پکش کے کسی سوموار کے دن سوریو دے کے سمیں دھارن کرنا لابکاری ہوگا اگر آپ کوئی چان کریا اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کر ضرور بتائیں میڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھول